رائیل ٹی وی دیکھنے والے تمام دوستوں کو اسلام علیکم اس بات سے تو ہم سب واقف ہیں کہ شراب بنا نہ صرف دین اسلام میں حرام ہے بلکہ پاکستانی قوانین کے مطابق جرم ہے اور ہمارے معاشرے میں بھی ایسے لوگوں کو بالکل بھی پسند نہیں کیا جاتا آج کی اس ویڈیو میں ہم چند ایسے ہی مشہور ترین پاکستانی سطروں کا ذکر کریں گے جو سرعام پیتے پلاتے نشے کے اندر ڈوبے رہتے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے کبھر نئے آنے والے تمام دوستوں اس گھولارشے اس طرح ایک ویڈیو دیکھنے کے لیے ہٹ ٹی وی کو سبسکرائب کریں نمبر ون سنہ جاوید مشہور ترین اتکارہ سنہ جاوید کو بھلا کون نہیں جانتا جب سے انہوں نے شعب ملک کے ساتھ شادی دوسری شادی کی تب سے لوگ ان کو اور جاننے لگے ہیں سنہ جاوید جب اندسٹری میں نہیں نہیں آئی تھی تب ان کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی جس میں وہ اتکارہ نوشین شاہ کے ساتھ ایک پارٹی کے اندر بیٹھی شراب پی رہی تھی دونوں کے ہاتھ میں شراب کی گلاس تھے آپ کو نظر آ رہے ہوں گے نوشین شاہ تو پہلے ہی پہلے ہی سے کافی زیادہ فہش اور بولڈ لڑکی ہیں لہذا لوگوں کو انہیں دیکھ کر کچھ زیادہ حیرانی نہیں ہوئی تاہم سنہ جاوید کو یوں دیکھ کر لوگ کافی حیران ہو گئے نمبر دو آئیم آبیک آئیم آبیک پاکستانی سنگر ہیں جنہوں نے چھوٹی سی عمر میں اور انٹرنیشنل لیول پر اپنی گلوکاری کو منوایا اور آج وہ پاکستان کی مہنگی ترین سنگرز میں سے ایک ہیں ان کی پرسنل لائف کی بات کریں تو اپنے بولڈ لائف اسٹرائل کی وجہ سے یہ اکثر دنقید کی زد میں رہاتی رہتی ہیں اور کئی کنٹریسز کا شکار بھی ہوتی رہتی ہیں اس کے علاوہ ایک لائف سٹرین کے دوران آئیم آبیک پر بھی ڈرنک ہونے کا الزام لگا جس میں وہ بہکی بہکی باتیں کر رہی تھی اور ان کے بولنے سے صاف ظاہر ہے کہ وہ اپنی سینٹس میں بلکل بھی نہیں ہیں نمبر ڈری فواد خان فواد خان نہ صرف پاکستان اور انڈیا میں سب سے زیادہ فیورٹ ہے اداکار ہیں بلکہ وہ دنیا کے خوبصورت ترین مردوں میں سے بھی ایک ہیں انہوں نے ملکی اور غیر ملک کی فلموں میں بھی کوک کام کیا لیکن ان کو پینے پلانے کی عادت پہلے سے ہی تھی انڈیا کے اندر جب وہ اپنی ایک فلم کے دوران انٹرویو دینے کے لیے آئے تو ساپ پتہ لگ رہا تھا کہ وہ ڈرنک ہیں اور یہ بات ان کے پاس بیٹھے دوسرے اداکاروں نے بھی نوٹیس کی اور کہنے لگے اب تمہاری ہی وجہ سے ہماری بھی بدنامی ہوگی نمبر فور فہد مصطفیٰ فہد مصطفیٰ پاکستانی شعبت انڈسٹری کے ایک بڑے مشہور اداکار ہیں جو آج کل ایک کافی بڑا ٹی وی شو میں بھی ہوسٹ کرتے ہیں فہد مصطفیٰ بھی افسوسناک طور پر اس طرح کی سرگریمیوں سے بھی دور نہیں ہیں بلکہ یہ جہاں اکثر اپنے ڈرامو فلموں اور سگریٹ نوشی کرتے ہیں نظر آتے ہیں وہیں اصل زندگی میں بھی ان کو اکثر سگریٹ کے کشت لگاتے دیکھا جاتا ہے اور وہ اپنی یہ حرکات اور ایسی ہی تصاویر خاص طور پر سوشل میڈیا پر بھی شیئر کرتے رہتے ہیں نمبر فائیو میرا سیٹھی پاکستانی مشہور سیاستدان نجم سیٹھی کی بیٹی میرا سیٹھی شعبت انڈسٹری کا ایک بڑا نام مشہور بلکہ نام ہے وہ ڈرامو کے اندر احضاء سپورٹنگ ایکٹر اپنا رول نباتی ہیں اور اصل زندگی میں بھی سگریٹ کے خوب کشت لگاتی ہیں میرا سیٹھی کی اس عادت کی عادت کا جب لوگوں کو پتا چلا تو لوگ ان پر کافی گصہ ہوئے اور یہ کسی کو کوئی جواب دیتے تاہل نظر نہیں آئیں تو دوستو یہ تھی پاکستانی مشہور ترین ایکٹرز جو سگریٹ نوشی اورش ڈرنک پی کرتے ہیں تو دوستو مزید اس طرح ویڈیو دیکھنے کے لئے راہل ٹی وی کے ساتھ جڑے رہے ہیں مزید اس طرح ویڈیو دیکھنے کے لئے